اپنی جانی واک اینڈ سے اہم خبر آپ کو دیتے ہیں رشتداروں میں جھگڑے پر نواجوان نے فائرنگ کر دی اور چھے افراد جان بہاق ہو گئے یہ افسوسنا خبر پیش آیا ہے واک اینڈ میں جان بہاق ہونے والوں میں نوجوان کی خالہ اور دیگر رشتدار بھی شامل بتائے جارہے ہیں افسوس لاغ خبر شامل کر رہے ہیں واک اینڈ سے اور آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ رشتہ داروں میں جھگڑے پر نوجوان نے غصے میں آ کر فائرنگ کر دی اور چھے افراد جانبہاک ہو گئے جانبہاک ہونے والوں میں نوجوان کی خالہ اور دیگر رشتہ دار بھی شامل ہیں واک ایڈ سے اہم خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر رشتہ داروں میں جھگڑا ہو گیا اور نوجوان نے غصے میں آ کر اپنے رشتہ داروں پر فائرنگ کر دی اور چھے افراد موقع پر ہی جانبہاک ہو گئے اطلاعات ہیں کہ جامبہ حق ہونے والوں میں نوجوان کی خالہ اور دیگر رشتہ دار بھی شامل بتائے جا رہے ہیں اس حوالے سے وزید بھی ہم اپ ڈیٹس جاننے کی کوشش کریں گے فیلحال کے لیے آپ کو بتا رہے ہیں واک اینڈ میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر نوجوان نے غصے میں آ کر رشتہ داروں میں جھگڑا ہونے پر فائرنگ کر دی اور فائرنگ کی زد میں آ کر چھے افراد جامبہ حق ہو گئے اور ذرائب بتاتے ہیں کہ جامبہ حق ہونے والوں میں نوجوان کی خالہ بھی ہیں اور دیگر رشتہ دار بھی شامل بتائے جا رہے ہیں فائرنگ کی نتیجے میں چھے افراد جامبہ حق ہوئے ہیں واک اینڈ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور جامبہ حق ہونے والوں میں نوجوان کی خالہ اور دیگر رشتہ دار بھی شامل بتائے جا رہے ہیں رانا فرحان اسلام ہمارے صوت موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں رانا فرحان بتائے گا پولس کیا کارروائی کر رہی ہے جی بلکل یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے واقعہ انڈ کے علاقہ لو سر شرپو میں جہاں بانی نامی نوجوان نے اپنے رشتدار خالہ سمیت دیگر رشتداروں کو چھے افراد کو فائرنگ کر کے جا بہت کر دیا ہے پولیس جو ہے وہ موقع پر پہنچ چکی ہے نوجوان موقع سے فرار ہو چکا ہے اور پولیس جو ہے وہ ضروری معلومات اکٹھی کر رہی ہے ناشو کو اپنے قبضے میں لے کر جو موقع کی کروائی ہے وہ جو ہے وہ مکمل کر رہی ہے اور نوجوان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ گریلو ناچاکی تھی جس سے تنگ آ کر اس نے یہ جو ہے انتہائی قدم اٹھایا اور اپنے چھے جو ہے رشتداروں کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار کر موقع سے فرار ہو گیا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ رانم فرحان آپ نے اپ ڈیٹ